اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا محضبان شکوت کشمیری آج میں آپ کے لئے بہت ضروری بہت ضروری جو ویڈیو بنانے جا رہا ہوں اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے بھائی پاکستان سے یہاں نوکری کے لئے آتے ہیں بعض وقت میں نے بہت لوگ دیکھے یہاں پہ اتنا پیسہ پاکستان سے لگا کے یہاں پہ آتے ہیں میرے خیال سے کچھ آٹھ لاکھ پاکستان کے حساب سے آٹھ لاکھ نو لکھ وہ تو وہاں سے کما کے یہاں پہ آگے وہ نوکری کے لئے آتے ہیں اب یہاں کا سسٹم ہے کیا جو پاکستان میں لوگ بیٹے ہوئے ہیں ان کے بطابق وہ کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں لیکن یہاں کا نظام کچھ حیالہ ہوتا ہے سب سے پہلے آپ اتنا پیسہ لگا کے آپ اگر آ رہے ہیں تو آپ کو چاہیئے کہ سب سے پہلے آپ کے پاس بھونر ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس بھونر نہیں ہے تو اتنا پیسہ ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اتنے پیسے میں آپ وہیں پہ پاکستان میں بیٹھ کے اچھا خاصہ پیسہ کما سکتے ہیں تو اس اکسلے میں میں توبہ بات کرنا چاہ رہا ہوں آج یہ ویڈیو لاش تک دیکھنا ہو پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ پاکستان سے آ رہے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو کوم سیکھ کیا ہو سب سے پہلے کوم سیکھوں کوئی آپ اپریٹر ہیں کوئی ڈرائیور ہیں آپ کے پاس دائسنس ہو کو کچھ بھی آپ جو آپ کو آتا ہے وہ کوم آپ کو سیکھنا تیجے پہلے وہ سیکھ کے پھر آپ اپلائی کریں ویزے کے لیے آپ ویزے لیں ویزے پہ آپ کے آٹھ ہزار لگتا ہے دس ہزار ریال لگتا ہے ادھر کے حساب سے آپ کو چھے لگ چھے ساتھ لگ جو لگتا ہے تاکہ آپ کو یہاں پہ آگے پریشنی نو تاکہ یہاں پہ آپ کو نقصان نو سب سے پہلے اگر آپ آ رہے ہیں تو آپ کو کوم سیکھ کے ہوئے ہیں آپ اپنے کوئی ڈاکومٹ تیار کروائیں جو آپ جو کوم جھانتے ہیں اس کے بعد ہی آپ یہاں پہ سٹل ہو سکتے ہیں ایسے آپ کہو کہ ہم اس طرح ویزے لے لیں گے وہاں پہ جا کے لگری کر لیں گے بھائی ایسا نہیں ہے ہم نے دیس سال سے ہوں یہاں پہ ایسا نہیں ہے تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے وہاں ہونر کوئی سیکھ کے کوئی آپ کے پاس کوئی لیسنس ہے پاکستانی لیسنس ہے یہاں پہ اتنا ٹیم کوئی نہیں دیتا آپ کو سیکھنے کے لیے یہاں پہ آپ کو آپ آئیں گے وہ سیدھا آپ سے کوم مانگیں ہیں جو آپ کو کر کے دینا پڑے گا اگر نہیں دیں گے تو اس میں آپ کا بہت نقصان ہے تو اس لیے جو بھی کوئی آ رہا ہے وہ سب سے پہلے وہاں سے کوم سیکھ کے آئے پھر آ کے یہاں پہ جوگ کریں جوگ اگر ہونر آپ کے پاس ہوگا تو بہت سی لوگ رہی ہیں لوگی ہونر تو بہت ہیں لیکن اس کے لیے یہ آپ کے ہونر کا آنا بہت ہوتی ہے اس لیے پاکستان سے ایسے کبھی مت نہ آئیں کہ آپ کو اگر کون نہیں آتا تو ایسے مت آئیں پلیس آپ کے ریکویسٹ ہے آپ کے والدین آپ کے گھر والے کتنا پیسہ پہون کہ کوئی اپنی زمینے بیجتا ہے کوئی اپنی گاڑی بیجتا ہے کوئی کئی ایسے بھی ہیں اپنی بہن اپنی ان کی مازیور بیج کے اپنے بچوں کو بائل بیٹھنی ہیں اگر آپ کے ساتھ یہاں پہ آگے آپ سیٹ اپ نہیں ہو سکے گا تو یہ بہت بہت بری بات ہے آپ کے لیے بھی آپ کو اس چیز پہ سوچنے سے ہی ہیں تو اس لیے میرا آج کا ٹابی یہی تھا کہ آپ اگر پاکستان سے آ رہے ہیں تو کام سیکھے گیل یہاں پہ انٹر نہیں کام سیکھ کے آنا کچھ نہ کچھ تاکہ آپ کی یہاں پہ آ رہے ہو آپ آپ کسی امید کے ساتھ آ رہے ہو آپ اپنی لائف سیکھ کرنے کے لیے آ رہے ہو تو آپ کے ذہن میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ ہم کس لیے جا رہے ہیں اس کے لیے آپ کے پاس انہوں انہوں گوز ہو رہی ہے اس لیے جس نے بھی میری ویڈیو باز کی بہت شکریہ اس کا اور اس کے لیے بات بھی صحیح ہے اس نے سنی ہے تو انشاءاللہ آپ اس بات پہ اگری ہیں تو مجھے کمیش میں بھی بتائیں اور آپ کے لیے یہ 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 کوئی گلت بات نہیں میں آپ آپ کو بتا رہا ہوں اگر گلت بتا رہا ہوں تو آپ مجھے کمیش میں ضرور بتا سکتے ہیں اگر میری ویڈیو میرا جو آپ کو بتانے والی جو بھی اگر آپ کو پسند آتی ہے تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کو دبا دینا تاکہ اندہ آنے والی جوب کے حوالے سے جو بھی کوئی ویڈیو آتی ہے تو آپ کے بعد نوٹفکیشن آ جائے تو پلیز یہ میرا چینل سبسکرائب کر دینا بہت شکریہ بہت مہربانی اللہ حافظ